یہ تنسلی کا کہتا ہیٹ کو اپزار نہیں کرتا، کورنیس کو اپزار نہیں کرتا، کرتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جی جاندار بے جان جو ہے وہ اپنی نسل کو نہیں بڑھا سکتا یہ بھی غلط ہے، وائرس بے جان ہے اپنی نویت میں وائرس ایک یو ایس بی کی طرح ہے ایک ایسی یو ایس بی کی طرح ہے جس کے اندر ڈیٹا موجود ہے لیکن اس کو ڈیٹے کو پروسیس کرنے کے لیے کمپیوٹر چاہیے اس کو تو یہی جو وائرس ہے اس کو زندہ ہولیا چاہیے ہوتا ہے آپ نے آپ کو مزید پروڈیوز کرنے کے لیے تو یہ بھی تاریخ جو ہے وہ نلی خائر ہوگی ہاں ایک بات ایک برک ہے اگر جو زندہ ہے اس میں یہ احساس اور شعور ہے کہ اس کو اپنی زندگی کو امپروف کرنے ہیں بہتر کرنے ہیں اور بلندی کی طرف مائل ہونے ہیں یہ آج بڑے نقصیات دان اس بات کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کے درجات ہے اس کو کوشش کرنی ہے وَعَلَّيْسَلِ الْإِنسَانِ النَّامَسَا انسان کے لیے وہ کچھ جس کی اس نے کوشش کی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بنیادی تاریخ ہے وہ اپنی بہتری کرنا ہے جو کچھ یا جو کوئی بھی اگر اپنی بہتری نہیں کرتا وہ ڈینڈ ہے مرد ہے مرد اپنی بہتری نہیں کر سکتا آپ کو امپروف کرنا ہے آپ بہتری ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ نے کہا میرا شکر ادا کرو کفرانے نعمت نہیں کرو کفرانے نعمت کروگے عذاب شدید دوں گا اللہ نے آپ کو بہتری منایا ہے لَقَدْ حَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَرْحَسَنِ تَقْوِينَ ہم نے انسان کو بہتری مکمل بنایا ہے تو you are the best آپ نے آپ کو پہلا سبق دیا کریں آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم بہتر ہیں ہم زندہ ہیں ہم مردہ نہیں ہیں برکسمتی سے ہبر سے کراچی تک پورے پاکستان میں from top to bottom ہر شخص احساسِ کمدری کا مارا ہوئے یا وہ احساسِ کمدری میں دوبا ہوئے یا احساسِ برتری میں دوبا ہوئے اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے احساسِ کمدری کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں احساسِ برتری میں اس کو دوباتے ہیں کر کے دیکھ لیں کسی ایک صحبے میں دیکھ لیں کیونکہ جو احساسے کمتری کے مارے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ترقی کے دشمن ہوتے ہیں ترقی دکھا دینا پچھتر سال اس ملک کو ہو چکے ہیں پتہ نہیں کیا کیا لطیفہ آپ لوگوں کے دماغوں میں ہیں ایشین ٹائگرز دنیا کے نمبر ون دنیا کے بہترین کس کاموں میں کالے کرتوتوں میں پاکستان کہتے ہیں ہم لوگ پلید ملک میں رہتے ہیں پلید ہے ملک خراب نہیں ہے ہم لوگ غلط ہیں تو اپنی بہتری کیجئے امپروو کیجئے اپنے آپ کو بلند کیجئے اپنے آپ کو کوشش کریں اپنے آپ کو بتائیں اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے امپروو نہیں ہوں گے ہلی کتابیں پڑھنے سے نصاب کو رکھ لینے سے 21 صدی کے جو چیلنجز ہیں ان سے آپ کو پدا بار نہیں ہوں گے مشکل وقت ہے اس وقت دنیا میں جو رول کر رہے ہیں وہ ہیں جلوپلس وہ ہیں ورنڈ اکنومک فورم والے انہوں نے جینوہ میں سویزن لینڈ میں ایک جنت بنائی لیا ہے یہ دنیا میں لیڈرشپ کو بائے کرتے ہیں خریدتے ہیں ان کو پیہ کرتے ہیں ان کو انجوائے کراتے ہیں اپنی جنت میں یہی کہا تھا نا دجال کے بارے میں یہ متھیں ہیں کہ وہ ایک آنکھیں یا دو آنکھیں تھی دجال اس نظام سے کنٹرول کریں گے کیونکہ انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنم دیا تھا وہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور یہ کنٹرول آپ کا کون توڑے گا یہ کنٹرول صرف آپ کا ایمان توڑے گا آپ کو اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا ہے آپ کو اپنے آپ کو بلند کرنا ہے کیونکہ قرآن نے کہا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ نَا غَمْ كَرُوْا نَا دُبْتْ كَرُوْا تم ہی گا نباؤگے اگر مومنوں آج اس قرآن کی آیت کو بین کیا گیا ہے یوٹیوب پہ آپ چلائے آلیں اس کو بند کر دیں گے وہ اس کو بیٹ کر دیں گے ختم کرنا چاہتے ہیں دو چیزوں کو پوری دنیا درتی ہے اینڈیوناڈیلیش وحب والی تو کہتے ہیں اس کو دفن کرو یہ آیا ہے ایک حدیث اگر تم میں ایمان ہے تو پھر اپنے ہاتھ سے برائی کرو ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکو مسلمان تب ہی ہو جب تم ظلم سے برسرے پکار ہو ظلم کیا ہے دھوکہ چوری جھوٹ یہ ظلم ہے شرک ظلم عظیم ہے اس کے حلاف آپ کو برسرے پکار ہونا ہے وہ نہیں کرنے دیں گے آپ وہ کہتے ہیں اس حدیث کو بند کردے کہ یہ کہیں جہاد میں نہ آ جائے تو پھر آخر میں میں یہ بات کہنا چاہوں گا آج اس بات کو آپ پلے باندھ لیں اگر آپ زندہ ہیں تو بنیادی جو شرط ہے زندگی کی وہ امپروومنٹ ہے اور درجات کی بلندی ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کوشش کرنا آپ کا کام ہے کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تینکیو تینکیو تینکیو